اسلام علیکم کلاس ویلکم ٹو ڈی جی منٹور پی کے آج اس لیکچر میں ہم آگے پروسیڈ کریں گے پچھلے لیکچر میں جیسا کہ ہم نے بائی ریکونٹ بنایا ہے آج اس میں ہم پرفائل کی سیٹنگ کریں گے آپ نے پرفائل کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کلک کر لینا ہے اس پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ آپ کا پرفائل کا نام وغیرہ شو ہو رہا ہوتا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے پرفائل کا یوزر نیم کچھ بھی رک سکتے ہیں لازمی نہیں آپ اپنا نام رکھیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ نے پرفائل میں جا کے اپنی ڈیٹیلز دینی ہے وہ آپ نے اگزیکٹلی وہ ہی دینی ہے جو آپ کی سی این ایسی یا ڈینٹی کارڈ پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو پرفائل کی سیٹنگ کرنے کے لیے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے پرفائل پہ کلک کرنا ہے ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ سارا دیکھنے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو پرسیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں کیا کروں گا ابھی تو یہ کہا ہے کریئیٹ نے ہے کریئیٹ style نیو گک ہے ہو گیا کریئیٹے نیو گک ہے ہم ایدھر سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کریئئٹ نیو گک سے پہلے ہم کریں گے become sellar ہم نے selber ایک بنانا ہے اپنا تو ہم become a seller پر کلک کریں گے become a seller پر کلک کیا ہے تو آپ کو یہ پیج شوگیا اس کے علاوہ آپ نے پھر دوبارہ become seller پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ready to start selling on Fiverr آپ کو یہ پیج شوہ رہا ہوگا اس میں آپ نے دیکھیں create your seller profile اس کے بعد اپنے گک publish کرنی ہے آپ نے continue پہ simple click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ continue پہ click کرنا ہے اور اس میں last step میں آپ نے دوبارہ پھر اس پہ click کرنا ہے اس میں آپ کو آپ کی personal information پوچھے گا پہلے step میں دوسرے میں professional information third میں آپ نے اپنے accounts کے بارے میں بتانا ہے اور last میں آپ اپنے account security جو بھی آپ نے set کرنی ہو دیکھیں ابھی پر فائل کی جو completion date 10% ہے یہ minimum 70% ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کا جو original نام ہے آپ نے در وہ لکھنا ہے تو کیونکہ جب یہ original نام ہم نے در کیوں لکھنا ہوتا ہے اس لئے لکھنا ہوتا ہے جب بھی Fiverr کی طرف سے verification آتی ہے تو آپ نے اپنے CNIC identity card کی کو ایک picture لے کے بیجنی ہوتی ہے تو اگر وہ same نام نہ ہو تو وہ account block کر سکتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے آپ نے ادھر اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا original name ہے اس کے بعد آپ نے profile picture لگانی ہے profile picture آپ لگا سکتے ہیں خود بنا کے کوئی بھی لیکن کسی کے copy نہیں کرنی اگر کسی copy کرنی ہے تو copy کر کے دیکھ لیں آپ کی فوراں جو آپ کی image ہے sorry profile image ہے وہ Fiverr remove کر دے گا آپ نے وہ لگانی ہے جو آپ کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں کوئی بھی لگا دیتا ہوں اپنی مرکنی ہے مرکنی ہے مرکنی ہے مرکنی ہے مرکنی مرکنی ہے یہ میں نے اپ لوڈ کیا آپ کے سامنے یہ تو اپ لوڈ ہو جائیے آٹومیٹکری اب نیکسٹ ہمارا ڈسکریپشن ڈسکریپشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے یہ دیکھیں انہوں نے لکھا بھی ہے شیئر ایٹ آباؤوٹ یور ورک بیٹ کا مطلب ہے تھوڑا سا ورک ایکسپریئنس کول پروجیکٹس یو ہے کمپلیٹیڈ اور یو آر ایڈیا آف ایکسپریٹیز مطلب کس کس چیز میں آپ ایکسپریٹیز رکھتے ہیں وہ اپنے اس میں لکھنی ہے تو ڈسکریپشن آپ خود سے لکھیں میں نے تو آلرہیڈی لکھے لکھے رکھیں ہوئی ہیں تو میں وہیں سے اپنی لے لوں گا ڈسکریپشن وغیرہ تو میں ادھر دوبارہ فائی ور اوپن کروں گا فائی ور اوپن کرنے کے بعد میں اپنا ایک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں ادھر ٹھیک ہے ادھر دیکھیں میں نے یہ لکھی ہوئی ہے اس کو میں ایڈیٹ بھی کروں گا آپ نے سیم ایڈیٹ اس کوپی نہیں کرنی آپ کی دیکھیں گی بھی کریں ہم ہم اس مجھون X ویڈیٹ اور اپنیھ شرف اپنیزで مجھون Ç Neавaar ہم بھی مما کام کام دن تنیک لکھیں اٹرو ٹو cave اپن شرف اپنید خانی اگرڈ رہی جب خاندärt جب خاندار دین کے کام الم معلوم دور لکھیں شارب خانند اور علی بابا اس کے علاوہ آپ نے یہ لیکھ لیکن ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے ایدارہ لکھا ہے میرا شاہر فٹ ایدارہ و مہم یا خوابی درہ بارد کر دیں تو اس کے لئے آپ کو جو اور بھی ایکسپارٹیز ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں در لکھ دیتا ہوں جو ایڈ کر سکتے ہیں 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 اور سٹوڈز ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں کانٹینیو پہ کلک کروں گا اب دیکھیں نیکسٹ آگیا پر فیشنل انفرمیشن اس میں اپنے اپنا اکپیشن سلیکٹ کرنا ہے اب کس میں مہارت رکھتے ہیں کس میں آپ کی اچھی سکلز ہیں ڈیجرال مارکٹنگ میں ہے گرافک ڈیزائننگ میں ہے رائٹنگ پرانسلیشن میں ہے پروگرامنگ اینڈ ٹیکنیکل میں ہے ویڈیو انیمیشن میں ہے یا جو بھی آپ کی سکل ہے تو میں پروگرامنگ اینڈ ٹیک پہ کلک کرتا ہوں جیسا کہ کون سے یہ سے لے کے کون سے یہ تک آپ کا مطلب اس میں ڈگری وغیرہ ہیں جو بھی آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو میں ازر سے وہ سلیکٹ کر دیتا ہوں پندرہ سے انیس ویب پروگرامنگ ایک کام ڈس اس کے بعد ویب سائٹ بیلڈر ویڈ پریس جو بھی آپ کی ایکسپرٹ وہ آپ ادھر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈ نیو بھی کر سکتے ہیں ادھر اور بھی اکپیشن سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں مطلب میں اگر اور بھی کرنا چاہوں جیسے میں گرافک ڈیزائن پر کلک کرتا ہوں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ڈبل ڈبل ملک کر سکتے ہیں جیسے اس میں لوگو ڈیزائن ہے فلائٹ ڈیزائن ہے اس کے بعد 2 to 5 جو آپ نے اس کیس ہے آپ ادھر میکسیم ایڈ کر سکتے ہیں 2 to 5 5 جیسے میں نے شاپی فائی ایڈ کی ہے نا تو میں در شاپی فائی لکھوں گا تو میں شاپی فائی کی سجیکشن میں کافی ساری چیزیں آگئی ہیں شاپی فائی پر کلک کر کے ایکسپیرینس لیو ایکسپرٹ ایڈ اس کے لابہ پھر ایڈ نیو شاپی فائی لکھوں گا تو ڈسکرپشن ایکسپرٹ پھر ایڈ نیو شاپی فائی ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے آپ نے اس طرح یہ سکلز ساری کی ساری ایڈ کرنی ہیں جو بھی آپ کی سکلز ہیں لازمی نہیں آپ کی یہ سکلز تو آپ نے یہی ایڈ کرنے نکیر کا فکیر نہیں بننا آپ نے وہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو آپ کو آتی ہیں کام بھی آپ کو تبھی ملے گا جب بھی آپ کو کام آتا ہوگا یہ نہ ہو آپ کام آتا نہ ہو اور آپ جو ہے دکھتے ہی جائیں کہ مجھے یہ بھی آتا ہے مجھے یہ بھی آتا ہے پھر ہوتا ہے کہ جب آپ کو آرڈر مل جاتا ہے آرڈر کینسل بھی ہو جاتا ہے تو اسے پرفائیل پر بیڈ ایمپیکٹ پڑتا ہے جس سے آپ کو آرڈر دوبارہ نہیں ملتے میں ساری چیزیں ایڈ کر رہا ہوں شاپی فائی کے ریلیٹڈ کیونکہ یہ مجھے چیز آتی ہے یہ آپ کو ویڈیو میں کوئی شہر آ رہا ہوگا اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ ابھی میں پس کوئی ایسی پلیس نہیں ہے جیدھر میں ویڈیو بنا سکا ہوں جیدھر وائس نہ ہو خوشش تو یہ ہی کرتا ہوں وائس کم سے کم آئے جو ایکسٹر وائس ہے آپ کو جو آواز آ رہی ہے تو اس کے لئے معذرت ہے ابھی دیکھیں میں نے شاپی فائی کی کافی ساری ایڈ کر لیا ابھی میں ایدھر لوگو لکھتا ہوں تو لوگو کی سجیکشن میں آگے لوگو ڈیزائن ہے لوگو ڈیزائن ہے لوگو انیمیشن ہیں تو میں لوگو ڈیزائن پر کر دیتا ہوں ایکسپائٹ اگر آپ نے گرافک ڈیزائنگ سیکھنی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو چینل بھی ریکمنٹ کر سکتا ہوں بہت اچھا چینل ہے تو جس کو بھی چاہیے ہو مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے میں اس کو لنک بھی بیج دوں گا ٹھیک ہے یہ پرفائل جو بنانی ہوتی ہیں فائیور کی وہ بڑے آرام سے اور طریقے سے بنانی پڑتی ہیں اس میں اپنے جلد بازی نہیں کرنی ہے جلد بازی میں آپ بنا بھی لیں گے تو اس کو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں کتنے رام سے بنا رہا ہوں صرف آپ کے لئے بنا رہا ہوں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں میرے پہلے بھی تین چار اکاؤنٹس ہیں تو یہ صرف میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں اب ادھر سے آپ نے کنٹری سیلیکٹ کرنا کس کنٹری سے اپنے ایڈکیشن لی ہے یونیورسٹی سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی یونیورسٹی جس سے بھی آپ نے پڑھا ہے تو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کس میں کون سے مطلب سبجیکٹ میں آپ نے سٹڈی کی ہے وہ آپ نے ادھر سیلیکٹ کرنا ہے لازمین ہی آپ اگر کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں تو ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں اگر آپ نے کسی اور سبجیکٹ میں بھی کی ہے فیزیکس ہے کمسٹری ہے میتھ ہے سائیکالوجی ہے کوئی بھی ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کون سیر میں آپ نے ڈگری لیا وہ اپنے ادھر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس نے ایڈ کر دینا اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سیکٹیف کیٹ ملا ہے تو وہ بھی آپ ادھر ایڈ کر سکتے ہیں اپنا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کوئی ویب سائٹ ہے تو وہ بھی ادھر ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ ویب سائٹ بھی ہے ہماری ٹیک وین پی کے نام سے ہے جس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ میں ادھر ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی سائٹ اوپن ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تو میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں کیا چیز کہہ رہے ہیں جی make sure you have added your years of experience 2 to 5 of your strongest skills تو میں نے ادھر دو چار پانچ ہو گئی ہیں اچھا یہ ادھر ایڈ کیا ہم نے تو یہ ایڈ کرنا تھا اس لیے یہ فردر پروسیڈ نہیں تھا یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی گلتیاں تو آپ نے ان کا دیان رکھنا ہے یہ گلتیاں نہیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں میری جو کمپلیشن ریٹر 30% ہوئے ہیں ابھی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اپنا گوگل اکاؤنٹ اٹیچ کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ اپنے جس ای میل پر آپ نے بنایا ہے وہ ہی اٹیچ کرنا تو بیسٹ ہے میں اپنی ای میل دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ غلطی کے گنجائش ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے اپنا ای میل لگایا پاسورڈ لگاؤں گا اور نیکسٹ کر دوں گا اس طرح یہ آٹومیٹیکلی دیکھیں فیس بک سے بھی آپ کرنا چاہیے ٹویٹر سے بھی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کی انٹری باز ہے ویمو ایس ٹیک اوور فلو ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں ابھی 35% ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹینیو کروں گا ابھی یہ لاسٹ اکاؤنٹ سیکیورٹی اس میں اپنے ای میل تو ویریفائی ہو گیا اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے ابھی اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح فون نمبر ایڈ کرنا ہے ویریفائی کرنا ہے وہ کار کے تو بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایس ایم ایس کے تو بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہمیں جیسے یہ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا ہم ادھر لگائیں گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوگی ہے ابھی یہ ہے سیکیورٹی کویسٹن یہ بہت ایمپارٹنٹ ہے اس کو آپ نے بلکل بھی بھولنا نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے پہلی پیمنٹ نکلوانی ہے تو آپ سے وہ سیکیورٹی کویسٹن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو وہ ناتا ہوگا تو آپ کی پیمنٹ سمجھ لیا ادھر ہی پھانس گئی تو آپ نے سیکیورٹی پیشن جو بھی لگانا اس کو اپنے یاد رکھنا ہے لازمی یاد رکھنا ہے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں لازمی نہیں آپ نے جیسے آپ لکھتے ہیں name of your elementary school اپنے سکول کا نام ہی لکھنا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پرائیویٹ ہوتا ہے اس کو اپنے کسی کو بتانا نہیں ہے یہ نہ ہو تو آپ کی پیسے کو بھی اور نکلواتا رہے تو اپنے چیزوں کو اپنے پاس اپنے پاس سیو رکھنا ہے اور کس کو بتانا نہیں ہے تو آپ اس پر what is the name of your favorite childhood friend تو ادھر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھیں میں نے اپنے پاس لازمی save کریں کہیں نہ کئیں میں نوٹس میں save کر لیں یا کہیں بھی آپ save کر سکتے ہیں آپ اس کو لازمی save کریں ابھی میں اس کو change بھی کر سکتے ہیں تو میں اس پہ finish کر دوں گا بعد میں change بھی کر سکتا ہوں جو آپ کو یاد ہوگا آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اوکے کر دوں گا ابھی یہ دیکھیں آپ کی جو کمپلیشن ہے تو سیونٹی پرسنٹ ہو چکی ہے ابھی آپ فنش پر کلک کریں گے تو آپ کیوں یور سیلر پروفائل is all set ٹھیک ہے آپ کو یہ نوٹفکیشن آ دے گا دن پر کلک کریں گے تو آپ کو نیکسٹ لے جائے گا کہ ابھی آپ گگ اپنی کریٹ کر سکتے ہیں تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں گگ کریٹ کریں گے بلکل آرام سے طریقے سے جیسا کہ ہم نے پہلے ایک آنٹ بائیر ایک آنٹ کریٹ کرنا سکھایا اس کے بعد باقی چیزیں سکھائیں گے تو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ساری ویڈیوز دیکھیں یہ بہت ہی اچھی اور کارامد ویڈیو آپ کے لئے صحبت ہوگی تاکہ آپ بھی فریلانسنگ اور انلائن ارننگ سٹارٹ کر سکیں گھر بیٹھ کے آپ بھی پیسے کما سکتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اجاز چاہتا ہوں واللہ حافظ اسلام علیکم